بگ بوس کے گھر کے اندر آخر کار شالین پریانکا چودری کو گالیاں کیوں دے رہے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں گا بگ بوس کے گھر کے اندر سے شالین بھانوٹ اور پریانکا چودری کو لے کر ایک لیٹسٹ اور بڑی خبر لے کر ہم آپ کے سامنے آگے ہیں جس میں آپ شالین نے تو حد ہی پار کر کے رکھ دی ہے کچھ ایسا کر کے رکھ دیا ہے کہ ہر کوئی صدد سے کافی زیادہ حیران ہو گیا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آخر شالین پریانکا کو گالی کیسے دے سکتے ہیں جبکہ شالین تو پریانکا کے ہی سب سے زیادہ قریب ہیں تینہ دتہ کے بعد اگر شالین کا گھر کے اندر کوئی دوست ہے تو وہ صرف وصرف پریانکا چہر چودری ہے لیکن ایسے میں اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ شالین پریانکا کو بلکل بھی پسند نہیں کر رہے اور پیٹ پیچھے گالیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بارائیں ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دوا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوس کے گھر کے اندر شالین بھانوٹ شیف تھاکرے ایم سی سٹین نیمرت اور سنبل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں پر پریانکا چہر چودری کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں باتوں ہی باتوں میں شالین تو پریانکا کو گالی تک دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر یہ صاف دکھائی دیتا ہے شیف تھاکرے کے سارے کے سارے گروپ یعنی منڈلی کا کوئی بھی صدس یا شالین کی باتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہا کسی بھی صدس سے نے پریانکا کے بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات نہیں کہی جبکہ شالین ہے کہ پریانکا کی برائی کرنے سے باز ہی نہیں آ رہے تھے جس کے بعد شالین سیدھا سیدھا سندرہ شرما کے پاس گئے اور جم کر سندرہ شرما کے ساتھ پریانکا چودری کو لے کر کافی برائیاں کی اور کہا کہ پریانکا اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے وہ ایک مدے کو اٹھا کر سیدھا سیدھا صحیح کھینچتی رہتی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہ سب سچ ہے اور باقی سب جھوٹ ہے جی ہاں یہ ساری باتیں شالین بانوٹ نے پریانکا چودری کو لے کر سندرہ شرما سے بات گئی جس کے بعد سندرہ بھی پریانکا چہار چودری کی برائیاں کرتی ہوئی نظر آئی دونوں یہاں پر کافی زیادہ برائی کر رہے تھے جس میں شالین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پریانکا بگ بوس کے گھر کے اندر سوچتی ہے کہ ٹروفی صرف وزر اس کی ہے اس کے بینہ ٹروفی کوئی اور لے ہی نہیں سکتا لیکن آپ کو بتا دیں کہ اسی بیچ اب منڈلی کا ہر ایک سدد سے حیران ہو گیا ہے کہ آکر شالین پریانکا کے پیٹ پیچھے اسی کی اتنی زیادہ برائی کیوں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ اب یہ ہے کہ شالین اب منڈلی کا سدد سے بننا چاہتے ہیں جی ہاں شالین نہ تو ٹینہ سے زیادہ بات کرتے ہو نظر آ رہے ہیں اور نہ ہی اب پریانکا سے پریانکا سے بھی شالین دوری بنا رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شیف تھاکرے شالین بھانوٹ کو اپنی منڈلی میں لے لے تاکہ انہیں گھر کے اندر آگے بڑھنے میں کافی آسانی ہوگی اور دو یا تین ہفتے تو شیف تھاکرے شالین بھانوٹ کو ایسے ہی آگے لے کر جلے جائیں گے ایسے میں آپ کو کہہ لگتا ہے کہ شالین جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ کافی دماغ لگا کر کہہ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کریں بگ بوس سے جوڑی ہر ایک لیٹس نیوز کیلئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں